حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی کوئی برائی نہ لکھو جب تک کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر لے اور جب وہ برائی کر لے تو اس کے برابر ہی گناہ لکھو اور اگر میری وجہ سے ترک کر دے تو اس ترک گناہ کو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو اور جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ اسے کر لے تو اس نیکی کو اس کے لیے دس گناہ سے سات گناہ تک لکھو انجی نے مجھے کے لیے اب تک مجھے کام کا ارادہ کیا اینجی نے مجھے کیا اور پی卜 سیکھے کیا تو اس نیکی کو اسے کے لیے با تو کام کا ارادہ ارادہ کیا